جی ہاں دوستو ہم اس پہلے ویڈیو میں یہ جانیں گے کہ کیا مزولی قرآن کا شرف و ماہ رمضان ہی کو حاصل ہے یا کسی دوسرے بہنے کو اگر ماہ رمضان ہی کو حاصل ہے تو اس کے دلائل کیا ہے آج ہم جانتے ہیں سسکرائب کیجئے آئی ایسی ٹی وی چینل کو اسلامی کی یونک ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے پہلے دلیل ہے سوئے بکرہ آیت نمبر ایک سو پچاسی ماہ رمضان وہی جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں تم میں سے جو شخص اس مہنے میں موجود ہو وہ اس کے روزے رکھے یعنی اس ماہ رمضان کے روزے رکھے امام قطب رحمت اللہ علیہ مذکور آیت کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس بارے میں نس ہے کہ قرآن ماہ رمضان میں نازل ہوا امام ابن قطب رحمت اللہ علیہ اس آیت کے تصدیب میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی سارے مہنوں میں سے روزوں کے مہنے کی مدہ و تعریف فرما رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالی نے ان تمام میں سے اسے قرآن عظیم نازل کرنے کے لئے پسند کیا یعنی جتنے بھی مہنے ہیں ان تمام مہنوں سے اللہ رب العالمین نے قرآن قرآن کو نازل کرنے کے لئے ماہ رمضان کے ہی مہنے کو پسند فرمایا دوسری دلیل ہے انہا انزلناہو فی لیلت مبارکت انہا کنا مندرین سورہ دخان آیت نمبر تین بے شک ہم نے اسے یعنی قرآن کرین کو بابرکت رات یعنی شب قدر میں نازل کیا دوسری دلیل ہے انہا انزلناہو فی لیلت القدری سورة القدر آیت نمبر ایک بے شک ہم نے اسے یعنی قرآن کو شب قدر میں نازل کیا اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا قرآن کریم ایک ہی مرتبہ شب قدر کی وقت نازل ہو گیا تھا جبکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تیس سال میں اتری تو کیا مطلب ہے اس کا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو شب قدر میں نازل کیا آئیے ہم اس کے وارے میں جانتے ہیں کہ ماہ رمضان میں نزلی قرآن کا مطلب یہ ہے کہ مکمل قرآن رمضان میں قدر کی رات لوح محفوظ سے آسمانی دنیا میں بیت العزت میں نازل کیا گیا پھر حضرت جبریہ علیہ السلام حضب ضرورت و واقعہ اللہ تعالیٰ کی حکم سے قرآن لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتے رہے اور یہ سلسلہ تقریباً 23 سال کے عرصے میں مکمل ہوا اس سے کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ رمضان میں تو قرآن نازل ہی نہیں ہوا بلکہ آیت اپنی جگہ پر بلکہ صحیح ہے کیونکہ لوح محفوظ سے تو ماہ رمضان میں ہی نازل ہوا تھا چوتھی دلیل ہے حضرت واصل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ربائد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحفہ ابراہیم ماہ رمضان کی پہلی رات میں نازل کیا گئے تورات اس وقت نازل کی گئی جو جب رمضان کے چھے ایام گزر چکے تھے انجیل تب نازل کی گئی جب رمضان کے تیرہ ایام گزر چکے تھے زبور اس وقت نازل کی گئی جب رمضان کے اٹھارہ ایام گزر چکے تھے وَأُنزِلَ الْقُرْآنُ لِأَرْبَعِنُ وَعِشْرِينَ خَلَتْ مِن رَمْضَانُ اور قرآن اس وقت نازل کیا گیا جب رمضان کے چوبیس ایام گزر چکے تھے تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ رمضان کے مہنے ہی میں قرآن کریم کا نزل ہوا سبسکرائب کیے اسلامی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لئے